اس ویڈیو ہے لیکن یہ ویڈیو ہے جنل ورائیس سو ہلو گائر سلامتھ آپ سب کافیڈ سے معنیسو تھی چینل پہ تو آج ہم جس بی بلیڈ کا ریو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے یہ بی بلیڈ گائز ویل یہ ہے و بی و ای بینگ پی اگسس بہت زیادہ ریر بی بلیڈ گائز اور اوبیسلی بہت زیادہ سندر بھی تو اس بی بلیڈ کی سبی سپیسیفیکیشن جو کوئی بھی اس کے پاورز ہیں مورز ہیں سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھاؤں گا گائز تو میک شورہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گائز تو چلیے گائز اس کے ریویو کو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے اسے پاؤچ سے باہر نکال لیا جائے گائز تو یہ آتا ہے ہمارا افیشل وارڈ 2012 و بی بی اے بینگ پیگسیس گائز دیکھئے کتنا سندر بیو لیڈ ہے یہ ہر اینگل سے پرفیکشن بہت زیادہ امیزنگ بھی گائز تو اسے کھولا جائے فٹا فٹ اس ٹول کی مدد سے اس کے پارس الگ ہو جاتے ہیں گائز تو ون بائی ون میں آپ کو اس کے پارس بھی دکھاؤں گا کیسے لگتے ہیں یہ اوکی ایٹھنک یہ بھی لوس ہو جاتا ہے یس بلکل ہو جاتا ہے گائز فور ڈی بی بی بلیڈ ہے یہ تو یہ کافی زیادہ امیزنگ ہے اوپیسلی فور ڈی بی بی بلیڈ اوپر سے اوکی ہمیں اسے اس میں سٹک کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ کھولے گا گائز یہ اس کا تھوڑا ٹف ہوتا ہے اس کے بینہ کھولنا اور یہ اس کا ویل ہے گائز تو چلیے ون بائی ون آپ کو میں اس کے پارس سکاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کا فیس بولٹ ہی آ جاتا ہے گائز یہ دیکھئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اوپیشل ورلڈ 2012 و بی 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 یہ سپیشل اڈیشن ہے جو کی ورلڈ بی بلیڈ بیٹل اسوسییشن دوارہ ریلیز کیا گیا تھا ای ٹھنگ 2012 میں اس لیے اس 2012 اس پر لکھا ہوا ہے بٹ اس سے پہلے اس کی منفیکٹرنگ ڈیٹ ہے تو کافی اچھا ہے یہ بھی گائز اس کے بعد بڑھتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف یہ ہے اس کی انرجی رنگ گائز یہ اس کی انرجی رنگ ہے اور ای ٹھنگ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا اوٹھنٹیسٹی مارک بھی دیکھ جائے گا یہاں گائز یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اے سمتھنگ تو کافی اچھی بات ہے یہ بھی کافی بیوٹیفول لیئر ہے گائز اور اس کی شائن دیکھئے پوری سپارکلنگ سپارکلنگ اس کی شائن اب بہت زیادہ امیزنگ لگ رہا ہے یہ پارٹ گائز اس کے بعد آتا ہے یہ پارٹ یہ میٹل کا بنا ہوا ہے پورا گائز اور اس کے اوپر بلو پینٹ ہے یہ شائننگ بلو سمتھنگ کرومیم لیول آف پینٹ تو یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے گائز اور اس کے جو یہ ونگز ہے نا یہ موڈز چینج ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس میں دکھاؤں گا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ جو اس کا لور پارٹ ہے اس پہ 012 لکھا ہوا ہے تو جب ہم یہ ایرو 2 پہ رکھتے ہیں تو یہ اس کا موڈ ایسا ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کا ایرو 1 پہ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ چینج آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب سیمیٹریکل آ چکا ہے ادھر اور جب ہم اس کا ایرو 0 پہ رکھیں گے تب یہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس کا موڈ 4D سیسٹم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تھوڑا سا چینج آ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے گائز اس میں ڈیفینس اٹیک اور سامتھنگ لائک دیکھ اس کی پرفومنس میں فرق پڑتا ہے بکوز آف تا چینج آف تا سپیسیفکیشن آف تا لیئر تو کافی اچھا یہ بھی گائز تو اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں پڑھتے ہیں ہمارے سپن ٹریک کی طرف یہ ہے اس کا سپن ٹریک گائز ویل بلیک ان کلر کافی زیادہ امیزنگ اوپیسلی سپر سپیشل ہے بکوز یہ والا سپن ٹریک گائز جیڈ جوپیٹر کے ساتھ بھی آتا ہے اور آئی تینک ایک اور بیو لیٹ ہے جس میں یہ آتا ہے اس کا نام ہے گارڈین ایل ڈریکو جو کی میرے پاس ہے اوپیسلی ان دونوں بیو لیٹ میں یہ سپن ٹریک آتا ہے کافی اچھا یہ بھی گائز تو اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنی ٹپ کی طرف ون تھرٹی اس کا نام تھا اور یہ آتی ہے اس کے بعد ٹپ اس کی گائز ویل یہ ہے آر بی بکوز اس کے نیچے روبر بول ٹپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ روبر میٹیریل ہے جس سے یہ ٹپ بنی ہوئی ہے تو اوپیسلی زیادہ یوز کریں گے تو روبر آپ کو پتہ یہ تھوڑی تھوڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اسے جسٹ کولیکشن پرپوسیس کے لیے کریں گے یوں کوز کلرز بھی ریموو ہو جائیں گے اگر ہم بیٹلز میں اسے یوز کریں گے تو وہ کچھ خاص اچھا نہیں لگے گائز تو چلیے اس کے ایچ پارٹ کا ویٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے بیٹ سکیل پر اوکے تو ہمارا بیٹ سکیل آ چکا ہے گائز اسے فڈا فٹ کر لیا جائے اون اور اب اس کا ویٹ دیکھا جائے گائز ون وائی ون سب سے پہلے تو اس کا جو یہ فیس بولٹ ہے اس کا ویٹ دیکھ لیا جائے زیرو گرام کچھ مجھے لگتا ہے ایک گرام سے نیچے ہوگا اس لیے اس کا کچھ ویٹ نہیں دکھا رہا اس کے بعد ہم اس کی ٹپ کو بھی رکھ دیتے ہیں گائز بھائی دونوں کا ملا کے بھی ایک گرام نہیں ہو رہا گائز تو چلیے اب سپن ٹریک کو بھی رکھ دیا جائے فائنلی تین گرام کا یہ پورا سیٹ اپ ہو جاتا ہے گائز تو کافی زیادہ چار گرام کا اوکے فور گرام کا ان ٹوٹل اوکے اگر میں لیئر کو بھی ایڈ کر دوں تو سکس گرام کا تو سارا ویٹ اس کا کہہ سکتے ہیں میٹل میں ہی ہے باقی ان پلاسٹک پارٹس میں تو کچھ خاص بیٹ نہیں ہے ٹوٹلی بیٹ چار پارٹس کا ای تینک شے سات گرام ہے کچھ ان دونوں کے کلیکٹیب دیکھ لیا جائے فورٹی ٹو گرام بہت زیادہ بڑی ہے اوکے اب سنگل لیئر کا دیکھا جائے اوکے جو لور لیئر ہے گائز اس کا ٹوانٹی سکس گرام ہے اور اس کے بعد آتی ہے اس کی اپر لیئر اس کا سکسٹین گرام ہے تو کافی زیادہ بڑی ہے یہ بھی گائز اسیمبل کرنا بہت زیادہ ایزی ہے گائز اور امیزنگ بھی بہت لگتا ہے یہ بیولیٹ اس لیے خاص بھی ہے چلیے سب سے پہلے سے فٹا فٹ اسیمبل کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آئے گا اس کا فیس وولٹ ہمیں رویر ٹپ لگانی ہے اس کی ویڈ دا ہیلپ آف ٹول اور یہ ہو چکا ہے سیل گائز بیولیٹ تو چلیے کلیکٹیب ویٹ دیکھ لیا جائے اوکے فیفٹی ون گرام کافی زیادہ بڑی ہے گائز میٹل بیز میں سے اس کا بیٹ کافی زیادہ بڑی ہے گائز ففٹی ون گرامز ان ٹوٹل کافی بڑی ہے اسے سائیڈ رکھتے ہیں چلیے اب اس کا ٹیسٹ سپن کر کے دیکھ لیا جائے ایسا سپن کرتا ہے یہ بیولیٹ ان دا بیس ٹیڈیم تو یہ آتا ہے ہمارا لونچر گائز پیگیسس کا لونچر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چلیے ٹری ٹو ون گو شوٹ اوکے تو یہ ہے اس کی سپن گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زیادہ امیزنگ سوپر سٹیبل بیولیٹ ویلڈیفینس ٹائپ ہے اوپیسلی بٹ کافی زیادہ بڑی ہے لگ رہا ہے گائز سپن جب ہو رہا ہے بیس ٹیڈیم میں کافی زیادہ اچھا سپن ہے اس کا تو یہی تھا اس انبوکسنگ میں گائز آئی ہوپ آپ کو یہ انبوکسنگ شوٹی سی اس وی بی اے پیکسس کے ری بیو کی پسند آئی ہو اور یہ رہا آپ کے سامنے بیبلیٹ گائز بہت زیادہ سندر بیبلیٹ ہے کسی کو بھی فرسٹ لک میں ہی پسند آ جائے گا تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کو قتم مائی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو میک شورہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں گائز تو اسی کے ساتھ میں جتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں ہی پسند آئی ہے ویڈیو میں ہی پسند آئی ہے